بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ ایک امپورٹن ٹاپک پہ بات ہوگی کہ ہماری جو جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں کبھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کبھی ہمیں غم ہوتا ہے خوشی میں تو چلیں ہم خوش ہو گئے لیکن جب ہمیں کبھی بلا وجہ ہی ہمارا موڈ خراب ہو گیا بلا وجہ ہمارا جو ہے وہ کچھ کام کرنے کو دل نہیں کہہ رہا کوئی موٹیویشن نہیں آرہی کوئی کسی طرف جانے کو دل نہیں کہہ رہا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور بلا وجہ ہی سیڈ ہو رہے ہیں بلا وجہ ہی رونے لگ پڑے ہیں بغیر کسی ریزن کے کوئی خیالات کا اندر سے آنا ہوا جانا ہوا اور ہمارا جو ہے وہ رونا ہوا اور کوئی بھی وجہ کے بغیر بھی جو ہے نا وہ ہم سیڈ ہیں اداس ہیں اس چیز کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں ہم بدل سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہونے کی ذمہ داری ہماری ہے یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس کی ریسپونسیبیلٹی نہیں لیں گے اگر آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی اس چیز کو بدل نہیں سکتے آپ کبھی بھی اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے اس چیز کی responsibility لیں کہ یہ جو کچھ بھی یہ mood swings ہو رہے ہیں کبھی خوشی کبھی غم ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نمبر اپنی اس reason کو find out کریں اور ایک میں آپ کے ساتھ mind state کو change کرنے کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ technique share کرتا ہوں اور اس کو آپ نے جیسے میں آپ کو بتاؤں اس کو آپ نے as it is ہی کرنا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو ہو سکے تو download کر لیجئے گا کیونکہ during exercise اس میں ایڈ آئیں گے تو ایڈ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ disturb ہو سکتے ہیں ایڈ دکھانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں financially جو ہے وہ sport کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کوشش کیجئے گا اس ویڈیوز کو maximum لوگوں تک share کریں اور اس چینل کو تاکہ maximum لوگوں تک پھلائیں اور ان لوگوں کی مدد ضرور ہو سکے جو ان ویڈیوز کے حق دار ہیں اور جن کو ان ویڈیوز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارا مشہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں depression اور anxiety سے جو ہے وہ لوگوں کو awareness دینی ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو manage کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی state میں ہیں اور آپ اس state کو بدل سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ over excitement ہو رہی ہے تو بھی آپ اپنی اس state کو بدل سکتے ہیں کیسے اس کے بعد کا incidents کے جو یعنی کہ جو آپ سوچتے ہیں جیسے میں نے ابھی recently عید کی example دی تھی یا کوئی بھی incidents جو آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ بعد میں سوچیں کہ وہ incidents over ہو گیا ختم ہو گیا تب میری feelings کیسے ہوں گی تو وہ آپ کا جو وہ state of mind ہے وہ change ہو جائے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے کیسے یعنی کہ sad mood کو کیسے بدلنا ہے main problem تو sad mood کی ہے over excitement تو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے آپ جس بھی state میں بھی بیٹھے ہیں ابھی ہم چھوٹی سے exercise کریں گے اور ایک exercise کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کا mind کی state میں جاتا ہے اور اس state کو آپ نے پکڑ لینا اور اپنے پاس اس state کو رکھنا ہے اور جب بھی آپ کو low mood ہو جب بھی آپ کو تھوڑا سا like لگے کہ آج تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ experience کر لینا ہے جی ہاں اس کو experience کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کی life کیسے یوں چھٹکیوں میں بدل جاتی ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بات یاد کر کے ہنس پڑتے ہیں یا بلا وجہ ہنس پڑتے ہیں تو وہ ہمارے subconscious میں ایک بات گزری ہوتی ہے وہ incidence actual میں ابھی نہیں ہوا ہوتا وہ پہلے ہوا ہوتا لیکن وہ ہمارے سامنے گزرتا ہے تو ہمارا دماغ چونکہ subconsciously realize نہیں کر پاتا کہ یہ سچ ہے یا حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یہ پہلے ہو چکا ہے یا اب ہو رہا تو وہ اس کو یہی consider کر رہا ہے کہ یہ اب ہو رہا ہے تو آپ اگر اس کو ایک incidence دے دیں گے کہ جو incidence پہلے ہوا اور وہ اچھا ہوا تو آپ کا mind آپ کو اسی state میں لے کر چلا جائے گا example کے طور پر ابھی فرض کریں آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے خود کو relax کرنا ہے deep breathings کرنی ہے دو چار پانچ اپنی زندگی کا کوئی بھی ایک بہترین incidence یاد کر لیں جس دن آپ بہت زیادہ خوش ہوں جس دن آپ اپنے در بہت زیادہ energy محسوس کر رہے ہوں جس دن آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ بہت زیادہ charge تھے آپ بہت خوش تھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر طرف اس دن بہتری بہتری تھی بڑی مزے دار قسم کی ہوا چاہ رہی تھی میری life میں بڑے ایسے incidence ہیں آپ بھی کوئی یاد کر لیں ایک آدھا آپ اپنے آپ کو اس incidence میں لے کر جائیں آہستہ آہستہ خود کو اس incidence میں لے کر جائیں آپ اسی جگہ پہ خود کو محسوس کریں آپ کے اردگرد وہی ہوا میں خوشبو ہے وہی environment ہے آپ maximum اپنے آپ کو اس جگہ میں لے کر جانے کی کوشش کریں وہی آوازیں سنیں جو اس وقت آوازیں آپ کو آ رہی تھی ویسا ہی اپنے اندر محسوس کریں جو اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا تھا اس incidence میں مزید اپنے آپ کو جانے دیں محسوس کرنے دیں اس خوشی کو اپنے آپ کو اس خوشی کو محسوس کریں اپنے آپ اس انرجی کو محسوس کریں اس طاقت کو محسوس کریں آپ بہت خوش ہیں آپ بہت ریلیکس ہیں آپ بہت بہترین ہیں اللہ کا شکر ہے دن بڑا بہترین ہیں آپ الگ ہی اپنے اندر طاقت محسوس کر رہے ہیں آپ ہلکے ہو رہے ہیں آپ لائٹ ہو رہے ہیں اس پوری فلم کو ایک کلر کلر کے ساتھ جوڑ دیں وہ کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے میری فلم میری وہ پوری جو سینری ہے میں نے اس کو وائٹ کلر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے آپ اس وائٹ کلر کو ایک نمبر کے ساتھ جوڑ دیں میں نے اس کو سکس نمبر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے اپنے فیورٹ نمبر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اب آپ آنکھیں کھولیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یقیناً آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہوا اب آپ نے جو بھی کلر سوچا جو بھی آپ کا فیورٹ کلر تھا اور جو بھی آپ کا فیورٹ نمبر تھا اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک وائٹ پیپر لیں یا اسی کلر کا ایک پیپر لیں اور اس پیپر پہ اس نمبر کو لکھ کے رکھ دیں موٹے مارکل سے جو ہوتا ہے نا بورڈ مارکل اس سے آپ نے لکھ کے رکھ لیں جیسے وہ سیون تھا ایٹ تھا نائن تھا ٹین تھا جو بھی نمبر آپ نے لکھا اس نمبر کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں ایک دو تین چار جتنے بھی انسیڈنسز آپ کو یاد آتے ہیں لائف میں کہ یار یہ میں وہاں گیا تھا یہ میں وہاں گیا تھا میرے پاس تو درجنوں ہیں میں ابھی اس روم میں جہاں ہوں میں نے اپنی جگہ جگہ پہ وہ پہلے پیسٹ کی ہوئے تھے لیکن آپ چونکہ میں نے مائنڈ میں ان کو اتنا ریمائنڈ کر لیا لیکن ابھی بھی میرے لائپ ٹوپ پہ جیسے پڑے ہوں گے یا ادھگی جگہوں پہ میرے پاس یہ نمبر ہوں گے یہ نمبر آپ نے اپنی جس جگہ پہ آپ سب سے زیادہ بیٹھتے ہیں آپ نے اس جگہ پہ پیسٹ کر دینے آپ جیسے ہی لو موڈ میں حسوس کریں جیسے ہی سیڈ میں حسوس کریں جیسے ہی لگے کہ یار کچھ ہو رہا ہے کچھ فیلنگز بلد رہی ہیں آپ اس نمبر کی طرف دیکھیں اس رنگ کی طرف دیکھیں آپ یوں چھٹکی بجا کے آپ کے سٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جائے گی یوں چھٹکی بجا کے آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ دوبارہ چینج ہو جائے گی آپ سیڈ ہوئے آپ نے وہ نمبر دیکھا وہی چیز اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نکل گے کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے گی تو دماغ آپ کے ساتھ کھیلنے سے پہلے آپ دماغ کے ساتھ کھیل جائیں گے اس کو کیا کرنا ہے میکسیمم ٹائم پریکٹیس کرنی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد جو لوگوں کو لو موڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا لیک آف اینرڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یوں 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 چارج کر دے گا آپ کے دماغ کو لیکن بات یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ دو تین انسیڈنس تو آپ نے لکھ کے رکھ لیے لیکن روٹینز پہ بھی کام کرنا ہے ایکسرسائز پہ بھی کام کرنا ہے نماز قرآن بھی پڑھنا ہے آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے اللہ کو بھی کسر سے یاد کرنا ہے چیارٹی بھی وہی باتیں جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں وہ لازمن کرنی ہے آپ نے اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ پہ ٹھیک سے اثر نہیں کرے گا یہ آلموسٹ آپ پہ تب ہی اثر کرے گا جب آپ کمبو چلائیں گے کیونکہ آپ جب کمبو چلائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ایک سگنل دیں گے دماغ کو کانشیس لی کہ بھائی اب میں خود سے محبت کر رہا ہوں اب میں خود کی کیر کر رہا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگی تو یہ آپ اگر نہ آئی تو اس کو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے بلیم ہی یہ بہت بڑی آپ کی لائف میں چینجز لا سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ نے اس کے میسیج کو سمجھ لیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو لگے کہ اس کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے تو آپ نے اس کو لازمان شیئر کرنا ہے باقی ویڈیو کا اتنام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مشن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو ڈپریشن اور انزائیٹی کے فری کرنے مطلب ان کو اتنی اویرنس دینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منیج کر کے چلیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دباہ میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ